السلام علیکم آج آپ کو دوستو ایک ایسی اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا جب بھی آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو اگر سبزیاں خریدنی ہیں پھل خریدنی ہیں یا پولٹری کے حوالے سے یہ جو چکن مرگی خریدنی ہیں یا بڑا گوشت خریدنے ہیں تو ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ایسی اپلیکیشن کا انٹرودکشن کروایا ہے کہ وہ تمام جو وہ پرائسیز ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے تیہ شدہ ہیں اگر آپ وہ مارکٹ میں جاتے ہیں اور اب میچ نہیں کرتی پرائسیز تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر وہ دکان در زیادہ پرائس لگا رہا ہے تو آپ اس کے شکایت بھی یہاں آپشن ہے وہ بھی آپ درج کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پلے سٹور پہ جانا ہے پلے سٹور پہ آپ نے سرچ کرنا ہے قیمت پنجاب ایپ تو پلے سٹور پہ جاتے ہیں ابھی پلے سٹور پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے قیمت پنجاب آپ کو یہ ایپ مل جائے گی پنجاب ایپ قیمت پنجاب ایپ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے یہ دیکھیں میرے پاس آلریڈی ڈاؤنلوڈ ہے تو میں اس کو اوپن کر لوں گا جب آپ اس کو اوپن کر لیں گے تو آپ کے پاس یہاں لینگویج آجے گی اردو لینگویج ہے انگلیش لینگویج ہے تو یہاں مختلف آپشن آئیکن بنے ہوئے ہیں جس طرح پلوں کی قیمتیں ہیں پلوں کی قیمت میں سب سے پہلے آپ نے اپنا ڈسٹک سیلیکٹ کرنا ہے میں جس طرح ناروال کو سیلیکٹ کرتا ہوں ناروال کو سیلیکٹ کیا آپ نے اس کے بعد تحصیل سیلیکٹ کی ناروال تو اب حاصل کریں جتنی پرائسز ہیں تو ابھی مارکٹ میں جتنے یہ پل موجود ہیں وہ تمام ان کی ڈیٹیل ان کی پرائس وہ ادھر دی ہوئی ہے جس طرح ادھر دیکھیں سیپ کی پرائس دی ہوئی ہے ایک سو پچپن یہ اول پرائس ہے اور دوئیم پرائس کی کیا ون فیفٹی یعنی کہ مینیمم اور میکسیمم اس پرائس کے درمیان یہ گورمیٹ آف پنجاب کی طرف سے آج کی ڈیٹ یعنی ستارہ جولائی کو یہ جو ریٹ لیسٹ پرائس ہے تو اس طرح مختلف فلوں کی قیمت آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح آج کل عام کا سیزن چال رہا ہے تو ہنڈر روپے اس کا دوسری کا ریٹ ہے اور دوئیم قیمت کیا ہے نوی روپے مختلف اس طرح پرائسز ہیں تو اس طرح ہی آپ نے یہاں ضروری اشیاء کی قیمتیں ہیں ضروری اشیاء کی قیمتیں ہیں آپ نے ڈسٹک اپنا سیلیکٹ کرنا ہے ڈسٹک سیلیکٹ کیا آپ نے اور اس طرح آپ نے یہ سیلیکٹ کر لینا یہاں آٹے کا تھیلہ جو گورمیٹ کا ریٹ ہے 20 کلو گرام 860 ہے اگر اس سے زیادہ کر کوئی پرائس لیتا ہے تو وہ آپ اس کو بتائیں اور آپ اس کو کمپلین بھی کر سکتے ہیں گورمیٹ آف پنجاب نے ریٹ لسٹ جاری کی ہوئی ہے اور یہ ڈیلی بیسز پر یہ ریٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تازہ آن لائن یہاں اگر آپ اپنا کاؤنٹ بنا لیتے ہیں کچھ سیٹی میں یہ آن لائن سروسز آویلیبل ہیں تو میں نے ابھی کیا تھا اس کو لاغن تو یہاں نہیں ہے اس کی سروس آویلیبل نارول میں لہٰذا اس کو کچھ سیٹی میں ہے تو یہ شکایات کا آئیکن بنا ہوا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے اگر نئی شکایت ہے وہ اس کا آپشن ہے کل شکایت جتنی بھی ہیں فائزیبل مینیو شکایت ہے اس کا آپشن ہے لوکیشن کو آپ نے اون کر دینا ہے ٹھیک ہے لوکیشن کو اون کر دیا ہے تو اب آپ کا وہ یہاں آپشن آ رہا ہے جی زلہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تحصیل سیلیکٹ کر لینا ہے تحصیل سیلیکٹ کر لیں زلہ سیلیکٹ کر لیں آپ ٹھیک ہے شکایت کی اقسام کیا ہے جی سرکاری نرک نامہ عویزہ نہیں اگر کسی نے ریٹ پرائس لیس نہیں لگائی اس کا قیمت سرکاری نرک نامہ زیادہ ہے کوالٹی ٹھیک نہیں آپ نے تمام کر کے شکایت کر سکتے ہیں یہ ڈائریکٹ آپ کی شکایت دار جو ہو جائے گی متعلقہ محکمہ پیر جس دکاندار نے جو ریٹ زیادہ لگایا ہے اس سے وہ تفتیش ہوگی اور فائن وغیرہ اس کو ہوگا امید کرتا ہوں آج کی جو یہ انفرمیشن ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ